دوستو راولپنڈی کے بہڑ بازار سے گزر ہو تو لال حویلی پر نگاہیں ضرور ٹکتی ہیں جسے شہر کی پہچان کہا جاتا ہے حویلی کے سامنے برسوں سے مقیم چاچا صادق کہتے ہیں کہ کبھی رات کے اندھیرے میں یہاں حسن و جمال کے مدہ سراؤں کی بھیڑ لگا کرتی تھی سورتال کی محفنیں سچتی تھی اور اب یہاں سیاسی شترنج کی بسات سچتی ہے لال رنگ میں رنگی یہ عمارت کس نے بنوائی؟ شیخ رشید احمد صاحب کے پاس کب سے ہے اور راولپنڈی کی باقی عمارتوں سے قدر مختلف اس رہائشگاہ کی تاریخ کیا ہے؟ یہ وہ سوال تھے جن کے جواب ڈھونٹے ڈھونٹے ہم بورڈ بازار جا پہنچیں حویلی کے آس پاس دکانوں کے تھڑوں پر بیٹھے بزرگوں سے حویلی سے جڑی داستانیں سن کر قدم محکمہ اوقاف کی جانب بڑھتے چلے گئے جہاں موجود اہرکاروں نے کچھ کاغذ پلٹ پلٹ کر بتایا کہ حویلی کے کچھ حصے جن میں مندر بھی شامل ہے محکمہ کے پاس ہیں جبکہ ایک حصہ شیخ صاحب کا ہے واضح رہے کہ پیر کی علی السب راولپنڈی کے متروقہ وقف املاک نے لال حویلی کے چار یونٹ سیل کر دیے ہیں یہ چاروں یونٹ گراؤن فلور پر تھے اور محکمہ اوقاف کے مطابق ان میں سے دو یونٹ شیخ رشید احمد جبکہ باقی دو یونٹ دیگر افراد کے قبضے میں ہیں متروقہ املاک کے افسران کے مطابق لال حویلی کی بالائی منزل کو ابھی تک سیل نہیں کیا گیا شیخ رشید احمد نے محکمہ اوقاف کی اس ممکنہ کاروائی کے خلاف مقامی عدالت سے حکم امتنائی حاصل کر رکھا تھا تاہم گزشتہ دنوں عدالت نے ان کی درخواست کو مسترد کر دیا شیخ رشید احمد نے الزام آیت کیا ہے کہ ان کے خلاف کاروائی سیاسی بنیادوں پر کی گئی ہے لیکن دوستو بات یہ ہے کہ محکمہ اوقاف کی کاروائیوں کے دوران مقامی پولیس اور ایف آئیے کے حلکار بھی لال حویلی کے سامنے موجود تھے اس سے قبل ٹپٹی ایڈمنیسٹریٹر متروکہ وقف املاک نے عوامی مسلم لیگ کے سربراہ کو سات روز میں لال حویلی خالی کرنے کے لیے نوٹس جاری کیا تھا ایک ایسا ہی نوٹس ان کو دوہزار چودہ میں بھی ملا تھا اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ حویلی اندر سے کیسی ہے کیسے ایک حویلی میں محبت کے لیے بنائی گئی رہداریاں سیاست کی بھول بھلائیوں کی نظر ہو گئیں کیا اس سے جڑی داستان کے کرداروں کو اب دی حویلی کے اندر جا کر محسوس کیا جا سکتا ہے یہ ایک ایسی کہانی ہے جس کا تعلق اس کی ملکیت سے جڑے قانونی تنازع سے ہے دوستو شیخ رشید احمد اپنی کتاب فرزندے پاکستان میں لکھتے ہیں کہ پاکستان بننے سے بہت پہلے کی بات ہے کہ جہلم کے ایک خوشحال ہندو گھرانے کے چچمو چراغ درستر دھنراج سیگل ایک شادی کی تقریب کے لیے سیالکوڑ گئے چہاں انہوں نے بدہ بھائی کو مہوے رکس دیکھا دھنراج کو بدہ کے گھنگروں کی جھنکار اس قدر بھائی کے وہ اسے دل دے بیٹھے محبت کی اس کہانی نے لال حویلی کی بنیاد رکھی دھنراج بدہ کو اپنے ساتھ راولپنڈی لے آئے اور بورڈ بازار میں ایک شاندار حویلی بنوائی جو سیگل حویلی کے نام سے مشہور ہوئی شیخ رشید احمد اپنی کتاب میں مزید لکھتے ہیں کہ بدہ بھائی مسلمان تھی اس لیے احترام میں دھنراج نے بدہ کے لیے حویلی کے سہن میں مسجد اور اپنے لیے مندر بنوایا دونوں اپنی اپنی عبادت گاہوں میں بنا کسی خوف کے عبادت کیا کرتے تھے مگر آج اسی مندر مسجد اور حویلی کے درمیان کئی گھر حائل ہیں آس پاس کے پرانے مکان بشمول چاچا صادق چاچا امین اور چاچا رحمت بتاتے ہیں کہ حویلی میں آنے کے بعد بدہ سومو سلات کی پابند ہو گئی تھی آہستہ آہستہ گانا سیکھنے والوں کی تعداد کم اور بدہ سے اسلامی درس لینے والے بڑھتے گئے فرزند پاکستان کے کچھ افراغ بتاتے ہیں کہ بٹوارہ ہوا تو دھنراج نے حویلی بدہ بھائی کو سومپی اور خود خاندان کے ہمراہ انڈیا چلے گئے بدہ یہاں اکیلی رہ گئیں ادھر عدالت نے اس حویلی کو متروکہ ملکیت قرار دیا جس کے بعد حویلی کے بیسویں حصے میں سے صرف وہی حصہ بدہ بھائی کو مل سکا جو آج لال حویلی کہلاتا ہے عدالت میں بدہ بھائی سے جج نے کہا کہ وہ بیان دے دیں کہ وہ ہندو ہو چکی ہیں یا دھنراج مسلمان ہو چکے تھے اس دوران دو بار عدالت کی سماعت ملتوی ہوئی کہ بدہ کو یہ بیان دینے پر قائل کیا جائے اور پوری حویلی صرف انہی کے حصے میں آئے مگر اس نے عدالت میں کہا کہ we have shared everything except religion یعنی مذہب کے سوا ہم نے سب کچھ پانٹا یوں حویلی کا بڑا حصہ ان سے چھن گیا گوڑ بازار کی چھوٹی بڑی دکانیں اور گلیاں بھی کسی زمانے میں عمارت کے سہن کا حصہ تھی چاچے رحمت بتاتے ہیں کہ محبت اور حویلی کی تقسیم ہوئی لیکن کرچی کرچی بدہ بھائی ہو گئی محبت دور اور نشانی تقسیم ہو گئی دوستو کہا جاتا ہے کہ بدہ کا وجود بھی محبت کی طرح بکھر گیا شیک رشید بتاتے ہیں کہ اس حویلی میں چوری کی غرص سے آئے چوروں نے ان کے جوان سالہ بھائی کو بھی قتل کیا ترے ترے کے لوگ انہیں اکیلا پا کر حویلی میں جھانگتے لوگ سمجھتے تھے کہ وہ بہت امیر خاتون ہیں جن کے پاس سونے چاندی کے زیورات ہیں مگر دامن میں ادھوری محبت اور اس کی منقسم نشانی کے سوا کچھ نہیں تھا ایک رات بدہ بھائی سیگل حویلی چھوڑ گئی اور کبھی نہ لوٹی وہ کہاں گئی کیوں گئی کوئی نہیں جانتا مگر دوبارہ سیگل حویلی میں انہیں کسی نے نہیں دیکھا پھر سالوں بعد یہ حویلی ویران پڑی رہی کیونکہ خوف کے مارے اس کا کوئی خریدار سامنے نہیں آتا تھا حویلی کی بالکل ساتھ والے مقام کی مکی یاسمین سناتی ہے کہ وہ وقت بھی آیا جب سیگل حویلی کو لوگ جنوں کی حویلی کہنے لگے کسی کو یہاں بچتی ہوئی پائل سنائی دیتی تو کسی کو بودھاں کے کہہ کہے شیخ رشید صاحب نے اس حوالے سے یہ بتایا کہ میں نے یہ حویلی کیسے خریدی کہتے ہیں کہ کافی عرصہ گمنامی میں رہنے والی سیگل حویلی کو کشمیر سے آئے ایک خاندان نے دو لاکھ اٹھارہ ہزار میں خریدا پھر خریدنے والے نے شیخ رشید کو ساڑھے پانس لاکھ میں حویلی بیچ دی یوں سیگل حویلی پوڑیوں کے بھاو خرید دی گئی حویلی کو شیخ رشید نے سیاسی سرگرمیوں کا مرکز بنا دیا کئی ممتاز سیاستدانوں کو دعوت سخن دینے والی بالکنی بھی توجہ کا مرکز رہی اس بالکنی میں نواب زادہ نصر اللہ نواز شریف اور الطاف حسین جیسے سیاستدانوں نے عوامی اجتماعات سے خطاب کیا شیخ رشید نے حویلی کی تمزین و عرائش میں لال رنگ کی کشمیری لکڑی کا استعمال کیا نئے رنگ روپ میں ڈھلنے کے بعد اسے نام بھی نیا دیا گیا لال حویلی یہ نام بھی شیخ رشید احمد کا ہی دیا گیا ہے اور حویلی پر جسپا اس نام کی تختی بھی سن اسی کی دہائی میں لگائی گئی تھی اور یوں بدان بائی کی سیگل حویلی شیخ رشید کی لال حویلی بن گئی شیخ صاحب یہ بتاتے ہوئے جذباتی دکھائی دیئے کہ بدان بائی کا ڈانس آج بھی موجود ہے جبکہ دو کمرے جن میں وہ رہا کرتی تھی ان پر پرانے قفل پڑے ہیں شیخ رشید صاحب نے بدان کا بیٹ جس پر عدالت میں دیا جانے والا بیان کنندہ ہے اپنے کمرے میں سجا رکھا ہے شیخ رشید نے اپنے کتاب فرزند پاکستان میں لکھا کہ ایک بار کشمیر سے ایک افسر حویلی دیکھنے آیا اور رو پڑا بولا یہ میری ماں بدان کی حویلی ہے شیخ صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے اسے روکنا چاہا بدان کے بارے میں جاننا چاہا مگر وہ کچھ کہے بنا ہی چلا گیا بدان کے لیے بنوائی گئی مسجد اب بازار کے رہائشوں کے استعمال میں ہے جبکہ مندر کی حالت مختوش تر ہے جس کا نہ کوئی والی ہے نہ کوئی وارث شیخ صاحب کی لال حویلی کو اب جزوی طور پر سیل کر دیا گیا ہے لیکن وہ اپنی نجی اور سیاسی محفلوں میں ایک جملہ اکثر کہا کرتے تھے کہ اگر مجھے چوائس ملے کہ زندگی یا لال حویلی تو میں لال حویلی کو چنڈوں گا